اسلام علیکم ناظرین وہاں پر کام کر رہی ہیں جو ایمکیم کے خلاف ہیں ایسی قوتیں ایمکیم کے خلاف کام کر رہی ہیں جو آپریشن کو ناکام بنانا چاہتی ہیں انہوں نے ایمکیم کے جو عراقین ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپریشن کا رخ ہماری طرف مڑ دیا گیا ہے دوسری طرف طالبان کی جو کمیٹی ہے وہ بھی گئی شمالی وزیرستان کچھ ایسے مقامات پر جہاں پر جو ہے وہ خفیہ ایک ملاقات ہوئی اور ملاقات ابھی جاری تھی تشویش میں آگئے لیکن وہ کمیٹی بھی بخیریت واپس آگئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اب طالبان کی جانب سے رکھے گئے مذاکرات کا اظہار کرے گی حکومت کی کمیٹی کے سامنے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں سے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ کس حد تک حکومت کے لیے قابل عمل ہیں یا نہیں اور تیسری جو اہم خبر ڈسکس آپ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں صرف ابھی ایک خبر کی حد تک ہی پروگرام میں تو ہم کراچی اور مذاکرات ڈسکس کریں گے طالبان کے ساتھ لیکن وہ یہ ہے کہ چیئرمن پی سی بی اپنے عوضے سے فارغ ہو گئے وزیراعظم پاکستان جو پیٹرن انچیف بھی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے انہوں نے ایک ترمیم کر کے ایک شک ڈال کر جو ہے وہ پی سی بی چیئرمن کو فارغ کر دیا ہے اور اس وقت جب چیئرمن پی سی بی جو ہیں وہ بگ تھری کا معاملہ نمٹا کر پاکستان کے تحفظات کا اظہار کر کے واپس آئے تھے اور اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جی میں اصولی موقف اختیار کر کے جو ہے واپس آئے ہوں پاکستان اور سری لنکا جس طرح ہم سب جانتے ہیں انہوں نے اس بگ تھری کی آئی سی سی مخالفت کی اب وہ واپس آئے ہیں تو وہاں تو اصولی موقف انہوں نے اختیار کر دیا لیکن یہاں پر بھی ایک اصولی موقف اختیار کر کے ایک اڈاوک کمیٹی بنا دی گئی ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں عدالت کی جانب سے ریلیف دیا گیا تو یہ کچھ معاملات ہیں اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حکومت تقریبا پشلی حکومت کے ڈگر پر ہے جس طرح عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف ملتا تھا لوگ جو ہے بہال ہوتے تھے اور ان کے ریسٹور ہونے کے بعد حکومت جو ہے وہ انہیں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے تنگ کر کے یا تو بھیج دیتے تھے یا کام نہیں کرنے دیتے تھے اب اس حکومت میں اور اس حکومت میں کوئی خاص فرق ہے یا نہیں یا یہ گوٹ فیٹ میں کر رہے ہیں وہ بیڈ فیٹ میں یہ کام کر رہے تھے اسی پر آگے آنے والے دنوں میں صورت واضح ہوگی لیکن فیلحال یہ طالبان مذاکرات اور کراچی کے معاملات ہم آج ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دوں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سینیٹر جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ سینیٹر طاہر مشہدی صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ اپنے وقت دینے کے لئے پشابر سے ہمارے ساتھ شاکت یوسف زائی صاحب ہیں جو پروینچل منسٹر فور ہیلتھ ہیں اور ٹیلی فون لائن پر پاکستان پیپلز پارٹی جانب سے بھی کسی نہ کسی قوم لیں گے تاکہ پیپلز پارٹی کا موقف آئے اور ایک جو ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے میری دوسری طرف اڈھاوک کمیٹی کے جو چیئرمن ہے نجم سیتی صاحب وہ کچھ میڈیا سے گفتو کرے ذرا سن لیتے ہیں پھر پروگرام میں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں واپس آگا جس میں اصلی الیکشن ہو چیئرمن کیلئے تو یہ ٹاسک دیا گیا میں کہ ایک ایس انٹرنیشنل ٹرکٹ کے ساتھ یہ سارے چیزوں کا سامنے رکھ کے ایک اچھی آئین بنائی جائے تاکہ اس میں پروفیشنلزم اور فینینشل منجمنٹ اچھی ہو اور فیورٹیزم اور سفارشیں ختم ہو اس کے لیے راستے بند کر دی جائیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان آئسلیٹ ہو چکا ہے بالکل انٹرنیشنل ٹرکٹ میں اور ابھی جو حادثہ ہوا ہے جس میں اب ہم ایک مانورٹی اف ٹو میں رہ گئے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مرحلہ تھا جو کہ بدقسمتی سے ہمارے بورڈ نے اس کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا اور اب جا کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا آگے جا کے اب ہم کیسے اپنا جو پریسٹیج ہے اور اپنا جو رول ہے اس کو کیسے انحانس کریں گے تو یہ بھی ایک مقصد ہے اس کمیٹی کا اسی لیے انتظار تھی کہ دیکھا جائے کہ یہ کیسے کارکردگی ہوتی ہے کیا ہمیں قبولیت کچھ ہوتی بھی ہے اس لیے یہ بھی اس کو بھی سامنے رکھا گیا اور ٹیسری بات یہ کہ یہ ہے تو چار ماہ کے لیے بگر جو آئین کو ترمیم جس میں کی گئی ہے اس میں یہ کیا کہا گیا کہ یہ چار مہینے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے مگر میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ جزنی جلدی سے جلدی ہم آئین بنائیں سب کے ساتھ سب سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کر کے جس میں ٹیسٹ ٹرکیٹرز ریجنل اسوسییشنز کلبز سارے سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کر کے ہم ایک اچھی آئین بنائیں جس میں شروع سے لے کے آخر تک صاف شفاف الیکشنز ہوں اچھے کلبز کھیلیں لڑکے میریٹ پہ آئیں پھر اوپر الیکشنز ہوں پھر الیکشنز ہوتے ہوتے بورڈ تک پہنچیں اور بورڈ جو ہے وہ جا کے الیکٹ کرے ایک چیئرمن کو جو کہ آج تک نہیں ہوا نومینیشنز ہوتی رہی ہیں تو یہ سارا کچھ کرنا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو جدی جلدی ہو سکے ہم کریں مگر وعدہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا بکہ بہت سے چیزیں ابھی عدالتوں میں پڑی رہی ہیں پاورز ہمارے پاس اب ہیں پورے جو پہلے نہیں تھے اب پاورز پورے ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس کو جلدی سے جلدی نفٹایا جائے سب سے امپورڈنٹیز یہ ہوگی کہ آئی سی سی نے آپ کے کہنے پر جو جائلز کلار کے ساتھ جو آپ نے بات کی جو بھی اس پر ایک ریبرٹل لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کیتی وہ جھوٹی ہیں اس کو لیگری طریقے سے ہنڈل کریں گے آئی سی سی کو کیسے جواب آئی سی سی نے یہ نہیں کہا یہ غلط فہمی اور میرے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے آئی سی سی نے یہ نہیں کہا میں پھر صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے اپنے پروگرام پر بات کی تھی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم اس کو ریبرٹ کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہا کہ کیا میں نے کون سی بات کہی تھی جس کو وہ ریبرٹ کرتے ہیں چالیس منٹ کا وہ پروگرام تھا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے غلط بات کہی ہے تیسری بات یہ ہے ٹھہر جائیے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ہمیں اپنی عزت بھی رکھنی ہے ہم نے کچھ کھری کھری باتیں بھی کرنی ہے سنانی ہے اور اگر ہم سناتے ہیں اور کسی کو پسند نہیں آتی وہ بات تو ہمیں تو اپنی یک جیتی کا اظہار کرنا چاہیے نا ہمیں تو اپنے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا اگر ایک بندہ باہر کا بندہ کھڑا ہو کے آپ کے چیئرمن کی تنقید کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کھری کھری باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے دیکھئے کل ہماری مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی وقلا بھی ہوں گے وہاں سب legal advice بھی لی جائے گی جو اچھے فیصلے ہیں انشاءاللہ وہ برقرار رہیں گے جو فیصلے ٹیکنیکلی یا پروفیشنلی یا مینجریلی برقرار نہیں رکھے جا سکتے یا غلط ہوئے ان کے اوپر نظر ثانی ہوئے دیکھئے اب آگے کیونکہ مجھے ڈیل کرنا ہے اس چیز کے ساتھ تو شاید یہ مناسب نہیں ہے کہ اس وقت میں زیادہ تنقید کروں جو ہو گیا یا بتاؤں کہ آگے ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے فضل رزوی کے حوالے سے کیا ہوگا اس وقت کمیٹی فیصلہ کرے گی یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے میں نے بات نہیں بندہ کر سکتا اس وقت پاکستان آئیسولیٹ ہو چکا ہے نہ ہم یہاں کے رہے ہیں نہ ہم وہاں کے رہے ہیں نہ ہم آئی سی سی کے ساتھ ہیں نہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں نہ ہم بگ سری کے ساتھ ہیں نہ جو باقی آٹھ لوگ ہیں ہم اکیلے کھڑے ہیں اب ہمیں واپس وہاں جا کے اپنی اہمیت بنانی ہے اور اپنے لیے اپنے نیشنل انٹریسٹ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا ہے یہ ایک کامپلیکیٹڈ اور مشکل راستہ ہے مگر انشاءاللہ ہم یہ راستہ ٹیہ کریں گے اور سکسس ہوگی ہے سیڈی صاحب سیڈی صاحب سیڈی صاحب آپ ساتھ میں پہلے بھی رہے آپ کا کہنا تھا کہ میں الیکشن کروں گا گراس روڑ لیول پر یہ ہوگا ادالتیں پیس لانے دی اب بھی چار ماہ مل گئے آپ کو چار ماہ میں یہ آپ گھوڑے کا چارا گام دیکھئے آپ کے مقلہ پیش نہیں ہوتے سر سنیے میری بات ارضی ہے کہ پچھلا جو سیچویشن تھی آپ کو یاد ہے وہ کیا تھی کہ دی ٹو دی کے پاورز بھی نہیں تھے بڑی مشکل سے وہ مرالہ کروس کیا اور سارا وقت یہی سوچتے تھے کہ کنٹیمٹ میں تو نہیں لے جائیں گے چار کنٹیمٹ کے کیسز بھی لوگوں نے کروا دیئے تھے اب صورتحال فرق ہے اب ہمیں پورے پاورز ہیں انشاءاللہ اب ہم کاروائی کریں گے آپ کو کچھ کام کر کے دکھائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی اگر تنقید ہوگی تو اس کو سنیں گے اور سب چیزیں جو ہیں وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوں گے یار فضول بات ہے نا کہیں مطلب ہے آپ یہاں کرکٹ کی بات کرنے آئے ہیں یا ٹانگ کھیچنے آئے ہیں چھوڑ دیں نا چیٹسا پہلے بھی دیکھئے تفضل رزوی صاحب میرا خیال ہے اب بارہ تیرہ سال سے پی سی بی کے وکیل رہے ہیں ایک بھی کیس انہوں نے نہیں ہارا وہ انہوں کی کارکردگی جو ہے بہت اچھی رہی ہے سنیے نا میری بات تو سن لیجئے تفضل رزوی صاحب نے کسی کی سائٹ نہیں لی تھی یہ میں آپ کو بتا دوں تفضل رزوی صاحب نے پی سی بی کی سائٹ لی تھی ہمیشہ وہ پی سی بی کی سائٹ لیتے ہیں اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اپنی ایڈوائس دی ان کو کہ دیکھئے کیا ایڈوائس تھی آپ سب کو پتائیے ایڈوائس یہی تھی کہ ابھی ایک دن ٹھیر جائیے ٹیک آور سے کیونکہ ابھی وہ ججمنٹ نہیں آئی ہے کیونکہ ججمنٹ میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھی ایک دن ٹھیر جائیے اس کی اوپر کچھ لوگ ناراض ہو گئے اور ان کو دیو پروسس کے ذریعے نہیں مگر ایک آربیٹری آرڈر کے ذریعے ان کو ریموو کرنی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لائل آدمی جس نے اتنا کام پی سی بی کے لیے کیا اور وہ کسی کی سائٹ نہیں لیتے وہ پی سی بی کی بہتری کے لیے کرتے ہیں سب بڑی خوشی والی بات ہے کہ اب آپ پوری پاور کے ساتھ سوال میرا یہ ہے کہ پہلے آپ منٹ تو منٹ ان کی اپنا کانٹیکٹ کو آگے کرتے ہیں ملازمین ہوگے کوچز ہوگے سلیکٹر ہوگے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اڈ ہاک کمیٹی جو بنی ہے نئے پی سی بی کے چیئرمن نجم سیٹی صاحب جو ہے وہ سکھ میڈیا سے گفتوق کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چار مہینے کا وقت ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ چاہیں گے کہ ترامیم ہو جائے اور یہ ایک شخص پر مرکوز کا سارا نظام جس کی وجہ سے پی سی بی کے آئین میں جو ہے وہ تبدیلی کی بھی ضرورت ہے میڈیا سے ان کی آپ نے گفتوق کر لی سر ایسے موضوع یہ نہیں ہے میں کوشش کر رہا تھا آپ نے دیکھا تھا میں انٹرو میں بھی یہ بات کرنے ہی کوشش کر رہا تھا کیونکہ دارہ ایک تو وقت مل رہا ہے یا ریسٹور ہو رہے ہیں انہیں ہٹانے کی یا پھر اتنا تنگ کرنے کی جلدی کیا آپ لوگوں شکریہ عباس صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قطن نہ جلدی ہے ہٹانے میں اس میں کوئی ہم بہت آگے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں پچھلے پانس سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کی توہین ہو رہی تھی عدالتوں کی توہین ہو رہی تھی ایسا اختیار نہیں جس کو یہاں غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے جو چیف اگزیکٹک کے طور پر میں سمجھتا ہوں اس کے استعمال کے مطابق کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آخری ورڈک دیا ہے وہ اس میں ورڈک میں بڑا کلیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو جو کہ حکومتی وکیل آسمان جانگیر صاحبہ تھی انہیں نے کہا کہ ہمارے پاس اختیارات ہیں کہ ہم فلان کو چیئرمنٹ کرکٹ کو اٹھا سکتے ہیں تو سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پر ورڈک دیا وہ یہ کہا کہ اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو پھر آپ درخواست یہاں کیوں لے کر رہے ہیں اگر آپ اٹھائیں گے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں اگر ہمیں کوئی اپروچ کرے گا قانون و قائدے کے مطابق پھر اس کو ہم دیکھیں گے تو مطلب یہ کہ وہاں جب انہوں نے درخواست واپس گورنمنٹ نے لی وہاں اسی بات پر سپریم کورٹ نے بھی چیز کو کلیر کیا کہ اگر حکومت نے کسی کو رکھنا چاہتی تو وہ بھی شک نہ رکھ ہم کوئی اتراز نہیں لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر پچھلے تین چیئرمن کو بھی دیکھ لوں چیئرمن نادرہ جو ہے وہ انہیں اسطیفہ دے کے جانا پڑا چیئرمن پیمبرہ وہ مدد لوگ کہتے ہیں جبری رخصت پر جو ہے وہ روانہ ہوئے غیر فعال ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ کردار دکھائی نہیں دیتا اے جی پی آر دیکھیں اگر عدالت ایک شخص کو اس پہ کیس ہونے کے باوجود ریلیو دیتی ہے اور پھر حکومت ہٹا دیتی ہے تو پھر ہم اس کو حکومت کا اختیار تو سمجھیں گے لیکن پھر ہم پشلی اور اس حکومت میں فرق کیا دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے عدالتوں سے کیے ہوئے جو فیصلے ہوتے تھے ان میں جو ہے وہ آرام سے اتمنان سے اپنا دلے کر کے ڈریک کر کے تنگ کر کے اور سران کو گھر بیج دیتے تھے اب ابا سب میں اس کو یہ سمجھ دا ہوں کہ موجودہ کومنٹ جو ہے وہ بالکل بیسٹ انٹریسٹ آف دی کنٹری یا لوگوں کے انٹریسٹ میں عوام کی انٹریسٹ میں جو فیصلے کرے گا اب ظاہر ہے وہ تو پھر وہ دبا سب جب وقت آئے گا وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا let's come back to the main issue ہمارا issue اس وقت جو ہے وہ کراچی اور طالبان مذاکرات والا معاملہ ہے سر یہ بتائیے گا علدافہ حسین صاحب نے کہا برداشت کی حد ہوتی ہے اور آرمی چیف صاحب تو انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف سے کہا ہے کہ جی ذرا نوٹس لیں اس معاملے کا اور سارا کچھ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کا جو situation ہے وہ میرے کو تو بات کرنی کی ضرورت نہیں ایکشن سپیک مچ لاؤڑر دن ورڈز ریالیٹی is مچ بیٹر دن پرسیپشن اب آپ سارا دن میڈیا ہائپ ہو کہ جی بہت کچھ ہو گیا کراچی میں سارے لو انفورسنگ ایجنسیز نے کلیر کر دیا کوئی کرمینل نہیں رہا پانچ مہینے گزر گئے ہیں آج بھی پندرہ آدمی روز قتل کیے جا رہے ہیں کراچی کی گلیوں میں آج بھی بتہ خوری اس سے بھی زیادہ ہے جو کہ پانچ مہینے پہلے تھی آج بھی kidnapping for ransom اس سے زیادہ ہے آج بھی سارے کے سارے مافیاز وہاں پہ flourish کر رہے ہیں آج بھی crime criminals جو کہ hardened criminals وہ اور part time criminals جیسے کہ out of job youth گلیوں میں آپ کے پرس میں یہ تو حالات سب کو پتہ ہیں لیکن یہ ہے کہ عطا حسین صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کارکنوں کا معورہ ہے عدالت قتل اس کا حوالہ دیا فوج کو ایم کم کی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کون استعمال کر رہا ہے فوج کو ایم کم کی خلاف جو آپریشن ہے اس میں ان کا مطلب رینجز وہ رینجز استعمال ہوئے ہیں تو کون استعمال کر رہا ہے اچھا اب یہ جو situation ہے کراچی میں اگر سب کو پتہ ہے کہ جی وہی situation ہے اور ادھر سے بتایا جاتا ہے کہ یارہ ہزار لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے پہلے تو مجھے بتاؤ یارہ ہزار لوگ آپ رکھا سکتے ہیں کراچی جیل میں تو دھائی ہزار سے زیادہ آپ رکھی نہیں سکتے یہ قسم کی لوگوں کو غلط فیڈ کرنا اچھا یارہ ہزار روپے آدمیوں کو آپ نے پکڑا ہے تو آپ کوٹ میں کتنوں کو لے کے آئے ہیں زیرو گنوکشن کتنی زیرو کوئی آدمی آپ ٹی وی کے اوپر لائے ہو زیرو تو یہ ساری کے ساری ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس کی جگہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ پاور کراپس استعمال کون کر رہا ہے سرس کو یا رینجرز کو استعمال کون کر رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کون کر رہی ہے وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آپ نہیں کر سکتے آپ کو رینجرز سنے گی یا پولیس سنے گی ٹھیک ہے اور یہ حکومت انٹینشنلی آپ کے جس کے آپ اتحادی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے زرداری صاحب کا زرداری صاحب کا اس وقت ساتھ دیا جب پارٹی کے لوگ نہیں دیتے تھے وہی آپ کی خلاف یہ ایکشن کر رہے ہیں ہم نے ان کو گورنمنٹ دی ہمارے پچیس ووٹ کے بغیر سردار لطیف خوصہ صاحب فورمار گورنر پنجاب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے میں ان سے ریسپونز لوں گا ایک بریک لیلے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناظرین پیپلز پارٹی کیوں ایسا اس حکومت کے ساتھ اس سیاسی جماعت کے ساتھ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں جو کہ ان کی پرانی اتحادی بیٹی ہے ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے ایک بریک کے بعد جا رہی ہیں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین جو اعتراضات ایمکیم کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں طاہر مشدی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز یعنی وہاں پر جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ جو ہے جس طرح کا ایکشن کر رہی ہیں جو بندے اٹھا رہے ہیں نہ ان کو سامنے لائے جاتا نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہے اور دوسرا یہ کہ ایمکیم کے خلاف یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے ایمکیم کی یہ تحفظات ہے خوش آمدید آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ ایک ایسی جو ہے وہ سیاسی قوت کے ساتھ جنہوں نے آپ کا جب ساتھ دیا جب آسف زلداری صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا دیکھیں پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہے تھوڑا سا اس کی تصحیح کر لیجئے گا یہ پروٹیکشن آف پاکستان آڈننس جو ہے موجودہ حکومت لے کے آئی ہے جس میں انہوں نے اختیارات جو ہیں رینجرز کو یا لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو دیئے ہیں کہ وہ آپریشن بھی کریں وہ لوگوں کو جو ہے ایک خاص مدد جو چودہ دن سے پہلے آئیں قانون میں تھی اس سے متجاوز ہو کے نوے دن کی انہوں نے جو ہے دیٹینشن کا پیریٹ جی جی پی پیو سے مطالق تو ہمیں تھوڑا سا علم ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا آپ بھی مطمئن ہے اس آڈننس سے یہ ٹھیک ہے درست سمت میں ہم نے تو اس آڈننس کی مخالفت کی ہے جب پارلمنٹ میں گیا ہے تو اس میں ہم تو یہ ڈریکونین لالز جو ہیں محترم نوال شریف صاحب کو بہت شوق ہوتا ہے ہمیشہ اس طرح کے ڈریکونین لالز بنانے کا اور پشلی جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے فوجی عدالتیں تک بنا دی تھیں جو بعد میں سپریم کورٹ نے اسے ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے قرادم قرار دیا ورنہ پہلا مقدمہ شاید نوال شریف خود اس کے بھگتتے تو دیکھئے اب جو انہوں نے کیا ہے یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس طرح لیکن آپ کے صوبے میں یہ کام ہو رہا ہے آپ کے صوبے میں آپ کی حکومت ہے سندھ میں اور وہاں پر اگر اس کو پی پی او کو بنیاد بنا کر کوئی بھی ایکشن ہو رہا اور ایک پولٹیکل پارٹی اس کی وکٹم بن رہی ہے تو پھر تو آپ کی حکومت کو بڑے کنسنس دونے چاہیئے اس معاملے میں علطاف حسین صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ان کا فون تک نہیں اٹھا رہے زرداری صاحب جن کا انہوں نے اتنا ساتھ دیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ایم کیو ایم نے اسے ویلکم کیا تھا جب شروعات کی گئی تھی اور یہ رینجرز جو ہیں یہ انٹیر ایڈ منسٹری کے تابع ہوتی ہیں یہ مرکزی حکومت تابع ہوتی ہیں یہ آپریشن کپتان ان کو بنایا تھا نا وزیراعلا صاحب کو کپتان تو آپ جسے بنائیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ کراچی میں آمن ہو اس کی کوئی یعنی کوئی دو آرہ نہیں ہیں کہ کراچی کے آمن کو سبھی چاہتے ہیں کہ کراچی میں آمن ہو اب اگر مرکزی حکومت نے آگے وہاں ایک شروعات کی جس کو ایم کیو ایم نے ویلکم کیا جس کو ساروں نے اکروس دو بورڈ ویلکم کیا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اکروس دو بورڈ ہو کسی میں جو ہے کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ ظلم اور ذاتی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی چیز آئین اور قانون کے معورہ نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ ٹیکن میں شوکت یوسیٰ صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ جو کراچی حالات تو پورے ملک میں اس وقت بڑے پیچیدہ قسم کے ہیں لیکن یہ جو کراچی کا معاملہ ہے آپ کی اس پر آپ کا کیا موقع پہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے خواہ سے اس وقت کراچی جو ہے وہ تو شارعہ گیا ہماری معیشت کا ایک حب تھا لیکن بڑی بدقسمتی سے کہ ایک ایمکیوم نے اس کو ایک لسانی وہ ہوا دیکھے کراچی کو اس حد تک پہنچایا اس میں اور پارٹیاں بھی شامل ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا اکیلہ رہات ہے لیکن سب پارٹیاں میں مل کر کراچی کا یہ ہشر کیا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کراچی پہ ایک قسم کا قبضہ جمانے والی بات ہو گئی ہے تو میرے خیال سے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ جو آہ لائن اڈر سیچویشن کے بنانے کے لیے کراچی میں ایک اماندار اور ایک بریڈینڈ قسم کے افسر کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود اپنے آئیسیچوں جو اپنے مرضی سے لگاتے ہیں اور نہوالدار تک اپنے مرضی سے لگاتے ہیں اس وقت جو ہے وہ شاکت یوسف وی صاحب جو ہے وہ آپ کو پولیس میں یا رینجرز کا جو ایکشن ہے وہ درست نہیں لگا بغیر ایکشن کے تو کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی پولیٹیکل حل اس طرح نکل آئے گا پولیٹیکل حل تو پھر تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر پھر رینجرز کو بھی ایکشن لینا پڑتا ہے پھر پولیس کو بھی ایکشن لینا پڑتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایمکیو ایم نے تحفظات کا اظہار کیا ہے تو یہ تحفظات کا اس طرح کھنم کھلا اظہار تب ہی ہوتا ہے جب کسی طرف آپ جانبداری کا مظاہرہ اگر ہو رہا ہے اگر جانبداری کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن لانے اور امن کے لیے آپ کراستے بورڈ جو بھی ہو چاہے وہ ایمکیو ایم ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو ایون ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ اگر کوئی اس طرح لائن آڈر سیچویشن کریٹ کرنا چاہتا ہے کراچی کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے تو میرے خاص سے پھر پورا اختیار دیا جانا چاہیے رینجرز کو کہ وہ اس کو روکے اور ان کے خلاف کاروائی کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک طرح کو جی ٹھیک ہے شاکر میں ذرا چوزی جعفر اقبال صاحب انہوں نے ظاہر دونوں پارٹیز کا اپنے رسپانس سنا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی انکوائری کروائیں اور وفاقی حکومت یا کوئی بھی ادارہ اگر اس تازش میں ملوث ہے جو اس کی خلاف جو ہے مدھا اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے دیکھیں بحثی صاحب گزاری یہ ہے کہ جیسے میرے ساتھی کلیگ کرنل صاحب نے تحفظات پیش کی ہیں دیکھیں چند دن پہلے میرا خیال ہے بلکہ دو ہفتے تین ہفتے پہلے سب مطمئن تھے اور جس طریقے سے آپریشن ہو رہا تھا اور حتیٰ کہ پریس سٹیٹمنٹ بھی دی وزیراعظم نے کہ ہم نے چالیس فیصد جو ہے کنٹرول حاصل کر لیا اس دہشت جو وہ وہاں لاؤن آرڈر کے حالات خراب تھے اس میں دیکھیں نا اب دہشت گردی کے علاوہ بھتا تھا غباب رہتوان تھا یہ ساری چیزیں کنٹرول ہی جو پیچھ سے پانچ سال سے بڑی ابتر صورتحال میں تھی اور کننگ بھی آپ نے دیکھا کہ جب پانچ جون کو وزیراعظم نے حلف لیا اسے تیس 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 ارمی میں ایک ترزمی سوال بھی کر لوں ارمی چیف انکوائری کر سکتے ہیں یہ تو قطن ایسے نہیں ہو پائے گا یہ ایسے نہیں ہوتا لیکن میں نے کہتا ہوں وہ کیوں اب جب خود گورنر ایمکی ایم کے وہاں موجود ہیں اور وہاں جب وزیر داخلہ سے وہ رابطہ کرتے ہیں تو فل فور وزیر داخلہ ان سے رابطے میں بھی آتے ہیں اور جس چیز کا وہ شخیط کرتے ہیں مثلا ایکسٹر جنیشل کرنگ کا اس کا ایکشن بھی لیتے ہیں دیکھیں نا ابھی حالیہ جو باقیہ ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا تین چار وہ جو پلیس کے لوگ تھے یا رینجز کے ان کو فوری طور پر ریسٹ کر لیا پلیس کے لوگوں کو تو یہ کہنا کہ یہ بلکل اس میں جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے جو ہے وہ کسی طرح ایک اوورسائٹ کمیٹی بننی تھی وہ جس نے اوورسی کرنا تھا اس کا کیا بنا ہر دفعہ اس سطح پر تحفظات شیئر کیے جائیں گے اس میں میرے خیال ہے وزیراعظم صاحب جب آخری بار گئے پھر انہوں نے جب ان کے لوگ ملے وہاں انہوں نے یہ بات کی وزیراعظم نے کہا کہ فوراں طور پر وزیراعظم صاحب نے کہا کہ کمیٹی بننی چاہیے وزیراعظم نے بھی کہا اب اس میں کیا تین کپتان کی کیا وہاں سے سسروی ہے یا کیا دکت ہے وہ تو پیپنز پارٹی بتا سکتی ہے جہاں یہاں خوصہ صاحب ذکر کر رہے تھے دیکھیں تحفظ پاکستان آرڈیننٹ جو ہے یہ چند دن ہوئے بھی آئے ہیں ابھی وہ پارلمنٹ میں ابھی وہ ٹیبل ہوئے جس کے اوپر قانون سازیوں نہیں ہے دیکھیں یہ میں اسی بہر آ رہا ہوں دیکھیں جب تک ملک میں سخ کامانین نہیں ہوں گے یہ تو پھر سارا مادر پیدر ازاد ہے نا وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں لہٰذا وہ پارلمنٹ میں ڈسکس ہوگا یہ اس کی ویلدہ بات ہے کوئی اس سے اگری کریں یا نہ اگری کریں لیکن یہ اس لیے وزیراعظم کرتے ہیں جب بھی آئی پچھلی بار بھی انہوں نے کہا کے جناب آیا تو انہوں نے یہ کورس بنا دی ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن پی پی کے بعد امٹیم بھی اب اس کی مخالفت کریں دیکھ وہ تو پھر ساری چیز سامنے آئے گی رہا پارلمنٹ میں ڈسکس ہوگا پارلمنٹ میں ڈسکس ہوگا ابھی تین روز بعد سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی میں ڈسکس ہوا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف وزیراعظم اس لیے نہیں کرتے ہیں وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں وہ ملک میں عمل لانے کے لیے یہ کرتے ہیں اور جب تک آپ سخت قوانین نہیں لائیں گے یہاں جو معاشرہ عمل نہیں ہو مجھے ایک بریک لینے نہیں ہے اس پر بھی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو بات کی گئی ہے خوصہ صاحب کی جانب سے اس پر بھی جواب لیں گے آفٹر زی شاٹ بریک پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین شوقت یزوزائی صاحب پھر کیا لگتا ہے کیا سیاسی جماعتیں اپنا کردار درست سمت میں عدا نہیں کر رہی کیونکہ پیپلز پارٹی سے آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں جی وفاق پی پیو کی وجہ سے وفاق سے آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں جی سخت قوانین بنانے پڑیں گے ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو پھر کس طریقے سے حالات بہتر ہوں گے دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنی سب قومیتوں کا تحفظ کریں میرے خواہد سے پاکستان کا تحفظ ہمارے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے اور کراچی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں پاکستان ہے جو اس وقت جل رہا ہے ان کی وجوہات پہ یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہر ایک سمجھتی ہیں کہ میرا ہے تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا ہے لیکن اپنے کو تو آگ نہیں لگانی چاہیے اور ان کے اپنے کرتوتوں کے وجہ سے یہ آج سب کچھ ہو رہا ہے ہر ایک کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے میرے خواہد سے اس کو ہی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں کراچی کی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قبضہ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے بلکل آپ دیکھیں آپ دیکھیں اس میں شک کیا ہے کچھ لوگوں نے ایک طرف کراچی پہ کیا ہوا ہے دوسری طرف اور یہی کھنچتانی ہو رہی ہے یا تو یہ ہے کہ الیکشن کرو الیکشن میں جو جیتے اس کے منڈیٹ کو تسلیم کرو بس یہی سیمپل سے بات ہونی چاہیے ہم دا ساری سیجن جیت گئے ہیں اب ہوا کا فاس آج سبر کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کراچی میں تو ازادانہ الیکشن کے بھی ہوئے نہیں ہے میں تو ازادانہ الیکشن کے بات کر رہا ہوں کہ آپ ازادانہ الیکشن یہ جو ہسلائی کے دوڑ ہے نا جو ہسلائی کے زور پر الیکشن ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ کراچی کے احلات خود بخود درست ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو الیکشن سب سے پہلے آخری آٹھ الیکشنوں میں ایم کیو ایم کو یہی ووٹ بینک ہے ووٹ پڑتا رہا ہے لازٹ ٹائم بھی ہمارے پچیس امیں نہیں جیتے تھے اس طفع بھی پچیس جیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے بعد فوج نے چار ایم کیو ایکشنوں نے کروائی ہیں اور فوجی اندر تھے پولنگ سٹیشن کے اندر یہ جو ہماراں بہت custo نہیں کررہے وہ چاروں ایم کیو یہ غیرل پڑت ایم کیو اور وہ پارٹیز پٹتا کے دن پسنٹ ووٹ خونہب حباک imminent جو ہے پی پی ایم کیو کے تحتesearchوں کا ایکشن ہو رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ وہ کیوں کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں بھتا ہے اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ ہے کنناپنگ پر رینسم ہے لیکن وہ تو پھر کہہ رہے ہیں ہم ایکشن کرتے ہیں تو پھر شکایت ہو جاتی ہے نہیں نہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی یہ شکایت آپ جنرل رائیل چریف اور جنرل دیر الاسلام سے پاکستان کی سلامتی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں ہمیں انصاف دلائیں بات یہ ہے سمپل بات ہے کہ کس نے مانگا تھا یہ جو بڑے بڑے فیکدار بنتے ہیں انہوں نے نام نہیں لیا تھا آپریشن کا یہ تو خوش تھے کمائی کبارے تھے سب کے سب انہوں ہم نے مانگا متحدہ قومی مومنٹ جو کہ ریپریزنٹ کرتی ہے کراچی کی عوام کو کراچی کی عوام متحدہ قومی مومنٹ کو چاہتی ہے چاہتی ہے چاہتی ہے اور انہی کو الیکٹ کرتی ہے تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے ہم نے کہا خدا کے لیے آکے آپریشن کرو ہم نے تو کہا فوج کو لے اپنے ایشو بتایا وزیرا داخلہ نے ایڈریس کر دیا اس کو ہم نے بون کیا تھا کہ پانچ مینے بعد کچھ نہیں ہوگا پانچ مینے کے بعد یہی ہوگا صرف اس کو مورڈ کر دیں گے اپنی ٹرپور کر دیں گے یہ وفاق نے کیا ہے صوبے نے کیا ہے صوبہ آئی گوڑنٹ دیکھیں بات یہ کوئی سمپل بات ہے پانچ سال سے سیچویشن ڈیٹریٹ ہوئی ہے باکستان مسلم لیگ is out of it پانچ سال سے وہی سٹیج پلیئرز ہیں وہی پارٹ آئی پرابلم ہے پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ پانچ سال سے کرپٹ آئی این افیشن پلیس آپ اس میں صوبائی حکومت میں ہم لوگ لو ان آرڈ میں نہیں تھے ہمیں تو میٹنگ میں نہیں بلاتے تھے سمد آپ اگر ایک وزارت داخلہ میں سارے آپ کے ٹی وی کیاننون شوز ہی پر چلتے تھے کہ جی ہم کمپلین کرتے رہتے تھے ہم ہمیشہ کمپلین کرتے تھے ہم پریزیڈن کو کمپلین کرتے تھے گورنر کو کرتے تھے لیکن ساتھ بھی رہتے تھے نہیں ساتھ ہم نے چیار دفعہ چھوڑا لیکن پھر جوائن بھی کرتے تھے پھر اس کے بعد چھوڑ بھی دیا اٹھ دی اینڈ وہ کوئی ہو کیونکہ وہاں پہ اربان رورل ڈیوائیڈ ہے ہم قربانی دیتے تھے ہم وہاں پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بازرائی ہو ہم وہ نہیں چاہتے تھے کہ پرانے سندھیوں نئے سندھیوں میں جھگڑے ہو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ پختون اور کجابی کے جھگڑے ہو اگر آپ ساتھ نہیں ہوں گے حکومت کے تو جھگڑا ہوگا نہیں تو ایک دیکھئے وہاں پہ ابھی بھی وہی ڈیوائیڈ ہے وہ اربان رورل میں ہے ان کے کوئی اربان میں ریپیزنٹیشن ہی نہیں ہے آپ کے کیبنیٹ سندھ کیبنیٹ پہ ایک آدمی ہے اربان ریو سے نہیں ہے یہ تو چیزیں ہوں خوصہ صاحب ذرا میں ذرا مشاہد رسپانس بھی جنرہ وقت ذرا کم ہے دیکھیں ایک آدمی کو جوڈیشل کسٹیوریل گیتھ کرتے ہیں دس ہو گئے ہیں اب دس ہو گئے ہیں مگر انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اب جا کے وزیر داخلہ نے گورنر سے بات کر کہ ارسٹ کرو لیکن سیر آپ سارے پروسس کو وہ کر دیتے ہیں نا کرٹیسائز کرتے ہیں اب انہوں نے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کیا وہ ایشو ایڈریس کیا لیکن اس سارے پروسس کو جب آپ کہتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے وہ ہماری ساری عوام کو یہ لوگ کسٹوڈیل دیت کر جائیں گے یہ پورے کراچی کو لوٹ رہے ہیں سوڈ لڑکے روز پکڑتے ہیں ایک اک لاکھ روپے نوے لوگوں سے لیتے ہیں اور دس آدمیوں کو جیل میں رکھتے ہیں نوے کو چھوڑ دیتے ہیں خوزر صاحب یہ تیک ہے کارو بھار چل رہا ہے ایک کارو بھار پر چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پورے پاور کرپس ایبسلوٹ پاور کرپس ایبسلوٹی ایک کرپ پولیس ہے کراچی کی ڈی آئی جی وہ سی سی پیو جس کو کہتے ہیں گو آئیٹ بلیس گو آئیٹ سر دیکھئے بادرد کے ساتھ اس کو مار مار کے وہ حسفر میں پڑا ہوئے یہ حسفر میں ہو رہی ہیں پورا کراچی دیکھ رہے پاکستان کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو کسٹوڈیل کلنگ کی بات ہے ایکسٹر جیدیشن کلنگ کی بات ہے اس کی شروعات جو ہیں ماشاءاللہ شہباد شریف اس کے ماہر ہیں اور یہاں پنجاب یہ اپنا سندھ کا جواب دیتے ہیں خوصہ صاحب پھر میں پنجاب کی بات کر لے تو آپ سے آپ سندھ کی جواب دے لے نا آپ اپنی بال جو ہے وہ اٹھا کر پنجاب میں بھیک رہے ہیں پہلے جو مرشدی صاحب نے بات کی اس کی وضاعت کریں آپ کی پنجاب وہاں صوبائی گورنمنٹ ہے اس کی وضاعت کریں پھر پنجاب کی بھی بات کر لیتے ہیں اس کی بات بھی میں کرتا ہوں دیکھئے کسٹوڈیل کلنگ جو ہے جہاں تک کسٹوڈیل کلنگ کی ایک مائنسیٹ کی بات ہے یہ کسٹوڈیل کلنگ کراچی میں اس طرح سے نہیں ہوئی ہے جس طرح سے پنجاب میں ہوئی ہے یا پنجاب میں ہوتی نہیں رہی ہے سب بانی اور موجت ہٹ کر آپ پیروکاروں پر دسکیشن کر لیں گی جو ہے وہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے ایم کیو ایم ہماری بہت محترم ہے مشبی صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن اب بھی یہ گورنر ہی نہیں کا ہے اور یہ پہلے پانچ سال مرکل میں بھی رہے سوبوں میں بھی یہ رہے ہیں اور اب بھی ماشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مرکل میں بھی آ جائے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے رحمان ملک کے ذریعے ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو دیکھیں امن ہونا چاہیے امن ہر صورت میں جو ہے دوائنٹ آرڈر سیٹویشن کو کنٹرول کرنے میں ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی بقا بھی ہے اور ہمارے ملک سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چیخیں چلائیں نہ ہائلائٹ نہ کریں انشوز کو تو جینوسائیڈ ہو جائے جینوسائیڈ تو کیا ہونی ہے جینوسائیڈ اللہ نے اس ملک کو محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ بیسے ہماری تو ساروں کی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں ہم جس ہم داز سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ساٹھ ہزار جو ہے پاکستانی بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں جو پرسکرائیڈ آرگنیزیشنز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں جن کی ہیڈ منی مقرر ہے ہم ان پر بھی سوگ بناتے ہیں جو دہشت گھرد مارے جاتے ہیں چاہے وہ بیت اللہ محسود ہو چاہے حکیم اللہ محسود ہو چاہے دوسرے ہوں اور ہم نے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کے جو مجرم ہیں ایف آئی آر میں نامزد لوگ ہیں ہم تو سبھی کچھ کر رہے ہیں اس مرک میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں آمن چاہیے اور اس میں جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اکراس تا بورڈ ہونا چاہیے سبھی کو اس میں شمودیت ہونی تاہیے سبھی کو شرابت کر رہے ہیں سر یہ کراچی کے مسائل کو کیسے حل کریں گے آپ مطلب جو سوائی حکومت سندھ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ڈریکشن میں ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف ہو رہا ہے آپ کے پاس ظاہرے مسائل اور بھی ہیں لیکن کراچی آپ کو بتا ہے گیٹوے ہے اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بہت سارے مسائل اس کے ساتھ انڈرلنگڈ ہیں کیسے کریں گے آپ مدب وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے دیکھیں ہوا صاحب میں اس میں ارز کروں کہ دیکھیں اس میں کوئی شاکنی کی کراچی کی جو اوپر سے آپ نہیں مانیٹر کرنا ہے اس میں کوئی شاکنی کی کراچی کی جو اہمیت ہے بلکہ ایکانومی جو ہے جس طرح سے بری حالت میں شیب میں ہے اس ساری چیز کو جس طرح اٹھانا ہے کراچی کے وہاں امن ہونا بڑا ضروری ہے پورے ملک میں وہ امن ہونا ضروری ہے دیکھیں میں یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مذاقرات کے بات کر رہے تھے پھر میں کراچی والی اب بات کرتا ہوں خوصہ صاحب اس میں جو ہے ان کی خوصہ صاحب کے اپنی پارٹی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں انہوں نے اے پی سی میں بھی ہماری سپورٹ کی اب وزیراعظم نے جو اس لئے نے اعلان کیا وہاں قومی سیملی میں بھی خرشی شاہ صاحب نے اور پارٹی نے پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی لہذا ہم ہر وہ کام کریں گے جو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے رہے گا کراچی کا مسئلہ دیکھیں کراچی کے مسئلے میں سمائی حکومت جو کہ لان آرڈر کی ذمہ دار ہوتی ہے انہوں نے لان آرڈر کو حوالے سے پر امن کرنا ہے وفا کی ٹوٹل سپورٹ ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے ان کو فنڈز کے حوالے سے ان کی مزید جو جو وہ چاہتے ہیں ملک کے انہوں نے پچھلے دنوں میں جو اپنی مرضی سے وہاں پولیس والے کچھ ایسے کرپ لوگ لگانے کی کوشش کی ان کو ہم نے منع کیا روکا ہاں البتہ ہماری نظر میں اگر ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہے تو جیسے میں نے تھوڑی سی بات پہلے بھی کی اور مشہدی صاحب نے اس کو انڈورس کیا کہ وہ وزیر داخلہ کے نوٹس میں آیا فورٹ آل پر ایکشن کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دیکھیں صاحب اگر وہ کمیٹی بن جاتی تو پھر ان مذاکرات سے بہتر نا وہ کمیٹی ڈے ٹو ڈے افیرز کو ڈیل کر رہی ہو دیکھیں کمیٹی بننی چاہیے میں نے دو کہا نا وزیر داخلہ نے بھی اگری کیا وزیر آزم نے بھی اگری کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات ہر دو حالت میں بہتر ہونے چاہیے صحیح ہونے چاہیے اس میں کسی ایک کسی پلٹیکل پارٹی ہو یا پلٹیکل کوئی بندہ بھی ہو پلٹیکل نہ بھی ہو اس کو بکٹمائز نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی کلپریٹ ہے کوئی مجرم ہے اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے اگر مختصر سے وقت میں آپ مجھے بتا سکیں آرمی چیف سے جب ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے آرمی چیف کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ حکومت کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں آرمی چیف کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ انکوائری کریں کیونکہ رینجز انبالڈ ہیں رینجز کی کوئی اور انکوائری نہیں کر سکتا اور کرے گا بھی تو صحیح در کے واپس آ جائے گا پولیس کو آپ کہیں گے انکوائری کرو تو رینجز اس کو پوچھتے نہیں اس لیے آرمی چیف کو موضوع بیتر ہے یہ غزیر داخلہ کو کہانا جائے گورنمنٹ کو کہنا چاہیے بجائے آرمی چیف کو بیٹھ مینے گا آئی ایس آئی کے اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ انٹر سیروسز انٹیلیجنس کے چیف ہو یہاں پہ جوڈیشل کی لنگز ہو رہی ہیں یہاں پہ کسٹوڈیل کی لنگز ہو رہی ہیں تو یہ ادارہ وزیراعظم کہتے ہیں یہ ادارہ وزیراعظم کہتے ہیں یہ ادارہ وزیراعظم کہتے ہیں وہ تو وزیراعظم آرمی چیف نہ کہنا وزیراعظم کہتے ہیں حکومت وفاقی حکومت سے مطالبہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو کراچی کے معاملات کو بھی ہمیں باریک بینی سے دیکھنا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں سے دشمن فائدہ اٹھا کر ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرے گا یا اس نظام کو درم برم کرنے ہی کوشش کرے گا عادل عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ